قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے اللہم اجرنا من النار تو ان کی جو آپس میں گفتگو ہوگی جو قرآن حکیم میں مختلف انداز میں آئی ہے ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے اور اسی میں اصحاب الاعراف کا ذکر بھی آئے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت الاعراف ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اور ندا دیں گے اہل جنت دوزخیوں کو اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا کہ بے شک ہم نے تو پا لیا ہے سچا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا کہ دنیا میں اگر زندگی پیغمبروں کی اطاعت میں گزارو گے کتابوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملے گا انشاءاللہ تعالی اللہم جعلنا منہم آمین فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا ہائے 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 یعنی رب تو سب کا ایک ہے وعدہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا جو دنیا میں پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے تو ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوں گی تو اہلِ جنت خوشی محسوس کریں گے یہ بات بتاتے ہوئے اہلِ جہنم کو کہ دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے تم دنیا میں ہمیں بڑا ٹانٹ کیا کرتے تھے نا آج دیکھو اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے اور تمہارے رب نے جو تمہارے سے وعدہ کیا تھا نا اب ظاہرہ دنیا میں اگر ہم یہ بات کسی کو کر دیں کہ تیرے رب نے جو تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تو پورا ہو جائے گا تیرے ساتھ تو یہ تو برا مانے گا کوئی لیکن آخرت میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو جو اہلِ جہنم ہے تو ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں کیونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا نافرمان اپنے انجام کو پہنچ چکے وہ کہیں گے قالو نعم وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا ورنہ تو وہاں پہ بھی کوئی تعویل کر لیتے وہ کہ شاید ابھی کوئی اور ہمارے لیے حق کی بات ہو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَمْ ظَالِمِينَ اسی دوران ان کی گفتگو کے دوران پھر ایک ندہ کرنے والا ندہ کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ لانت ہو ظالموں پر ویسے تو ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا اسی لئے آپ دیکھیں شرک کو بھی کہا گیا ہے ظلمِ عَوظِينَ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اس میں آپ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں کے لیول پر لے آتے ہیں یا بندوں کو بڑھا کر اللہ کے لیول پر لے آتے ہیں ہر گناہ ظلم ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے وہ بھی ظلم ہے تو جو گناہ گار ہیں چاہے وہ اہلِ ایمان میں سے ہوں چاہے وہ اہلِ کفر میں سے ہوں وہ ظالم ہیں ان پر لانت کی جائے گی لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہمیشہ کے لیے دور تو کافر ہوں گے کچھ عرصہ کے لیے دور ہوں گے اہلِ ایمان پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش والا کو معاملہ فرما دے گا اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں روکا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے وَيَبْغُونَهَا عِبَجَا اور اس میں ٹیڑ پن تلاش کیا کرتے تھے وَهُمْ بِالْآخِرَتِ كَافِرُونَ اور آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے تھے تعویلِ خاص کے اعتبار سے تو وہ کافر مراد ہیں جو آخرت کے ہونے کو مانتے نہیں ہیں لیکن تعویلِ عام میں وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو آخرت کو مانتا تو ہو لیکن زندگی اس طرح کی گزار رہا ہو گویا کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا کہ ٹھیک ہے دنیا بھی ہماری مرضی کی آخرت بھی ہماری مرضی کی تو بعض لوگ اپنے عمل سے بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں ورنہ مجھے بتائیں جو لوگ یہ تکیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے ہر بندے کو موت آنی ہے اور زندگی بدماشوں کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں یہ اکثر میں نے کئی وی لاغز میں دیکھا یہ ڈانز جو ہوتے ہیں مختلف شہروں کے جب یہ اپس میں لڑتے ہیں کسی پہ فائرنگ ہوئی وہ بالکل موت کے دھانے پہ پہنچا پھر خون کی بوتریں لگی پھر وہ ریکاور کر گیا اینڈ پہ وہ ایک وی لاغ بناتا ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں بھئی اس کے بعد تو یہ ہونا تھا تو بدماشی چھوڑ دیتا وہ صرف اپنے مخالفین کو سنانے کے لیے گویا وہ آخرت کو تو مانے ہوئے ہیں لیکن عملن وہ کفر کر رہے ہیں عقیدے میں مانے ہوئے ہیں لیکن ان کے عامال ایسے ہیں کہ گویا کہ آخرت قائم ہی نہیں ہونی یا ہونی ہے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین وبینہما حجاب اور ان اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُم اور پھر ایک مقام اعراف ہے جس پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے یعنی اہل جنت کو اہل جہنم کو اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن میں وہ ڈومینٹ بات لے رہا ہوں جو المستدرگ لیلحاکم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا اور ابھی وہ منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کیا فیصلہ فرماتا ہے ظاہرہ اللہ کے عدل کا تقاضی تو یہ ہے کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے کیونکہ ان کے برائیوں کے وزن جو ہے وہ نیکیوں پہ حاوی نہیں ہوئے اور اللہ کا رول یہ ہے کہ جب تک نیک عمال برائیوں پر سبقت نہ لے جائیں جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رہائیتی نمبر کسی کو دے دے وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے تو تھوڑے عرصے کے لئے ان کو وہاں پر روکا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے اگر کوئی بریک ایون پوائنٹ پر بھی روک جائے جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں نہ بھی جائے تب بھی اس کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے تو وہ اہل جنت کو بھی پہچانتے ہوں گے اہل جہنم کو بھی ان کی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے وہ زمانے کے لوگ ہوں گے یعنی ایسے زمانے کے لوگ جن میں لوگوں نے ایمان والوں کو بھی دیکھا باغیوں کو بھی دیکھا اور انہی میں کوئی کنارے کنارے پر چلنے والے لوگ تھے وہ تو بریک ایون پوائنٹ پر پہنچ گئے لیکن وہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے لئے ایفرٹ پوٹ کی ہے وہ ان کو بھی چہرے سے پہچانتے ہوں گے کہ ہاں یہ تو جنت میں پہنچ گئے یہ نظر آ رہا تھا جتنے یہ پیشن کے ساتھ اللہ کے لئے کمیٹڈ تھے جنت میں پہنچ گئے اور جو دنیا میں سرکش تھے ان کے زمانے میں ان کو بھی پہچانتے ہوں گے اب ان کی جارا گفتگو سنیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی وہ فلم دنیا میں چلا دیے اب بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے پیپر آؤٹ ہونے کے بعد تو پھر اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم تو ہونی چاہیے لوگ کہتے ہیں ساٹھ سال کے بدلے میں ساٹھ سال کی جہنم ہونی چاہیے تھی میں نے اس پہ کئی دفعہ بولو کہ توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں اگر انسان کو کسی بات پر دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تھا تو وہ اللہ کی ذات تھی لیکن اسی میں اگر کوئی شخص دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو واقعی وہ اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ کیلئے جہنم میں پھینکا جائے باقی اللہ کا معاملہ اور اس کے بندے کا معاملہ الگ لیکن یہ جرم خود اتنی بڑی انٹینسٹی رکھتا ہے جبکہ اس کے بعد کتابیں بھی آ جائیں پیغمبر بھی آ جائیں کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا کہ کوئی شخص حق سے اناد کرے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور وہ مقام عراف والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر لَمْ يَدْخُلُوْهَا حالانکہ وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے وَهُمْ يَطْمَعُونَ لیکن دل میں لالچ ہوگی کہ ہم بھی یہاں پر پہنچ جائیں تو ذرا لائن سیدھی کر رہے ہوں گے اسلام علیکم اہلِ جنت کے ساتھ خود ابھی نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ ہمارے خود داخل نہیں ہوئے لیکن دل میں تمنا رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں وَإِذَا صُّرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ اور جب وہ اپنی نگاہیں پھیر کے دیکھیں گے نا جہنمیوں کی طرف اچھا جنتیوں کی طرف تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور جہنمیوں کی طرف اس اعتماد کے ساتھ نہیں نگاہیں پھیر کے نہیں دل کرتا جی دیکھنے کو بھی انسان کسی جانور کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جب ان کی طرف وہ دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اور پکاریں گے عراف والے رِجَالَنْ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِي مَاہُمْ ان مردوں کو جن کو وہ پہشانتے ہوں گے قَالُوا مَا أَغْنَا عِنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور ان سے کہیں گے کہ نا فائدہ پوچایا تمہارے جتھوں نے جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے مال کی شکل میں یا تمہارے مین پاور نے اور نا استکبر نے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے آج کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی ہے دنیا میں تو کافر یہ بھی کہتے تھے نا نبیل اسلام کے ساتھیوں کو یا جو لوگ اس طرف اٹریکٹ ہونے والے ہوتے تھے ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے وہ تو آپ پچھلی دفعہ سن چکے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے تو اللہ فرمایے گا سب کے لئے دگنا عذاب ہے تو دوستگیوں سے اصحابِ عراف کہیں گے ان کی علامات سے پہچانتے ہوئے انہیں یعنی جہنمی تو وہ ہوں گے پہچان یہ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تھے جن کی اکڑ دیکھی بھی تھی ہم نے دنیا میں ان کے جتھے دیکھے ہوئے تھے ان کی غرور اور تکبر دیکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ جہنم میں پہنچ گئے تو تمہارے کام آئی کوئی وہ چیز اہاولا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ کیا یہی وہ جنتی ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا دنیا میں تم اہلِ ایمان کو حقیر جانا کرتے تھے دیکھ لو آج وہ تو جنت میں ہے تم کدھر جال رہے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذابی ہے ان کے اوپر جو مسلط ہوا ہے اہلِ جہنم کے اوپر ایک تو وہ آگ میں جال رہے ہیں اور دوسرا یہ گفتگو بھی انہیں سننے پڑ رہے ہیں اُدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفُنُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ان کو تو حکم دے دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں نہ تمہیں وہاں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اللہمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ مَعَنَّ نَبِهِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ صحیح مسلمی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کے دوران بھی جب کبھی جنت کی آیات آتی ہیں تو جنت کا سوال کرتے جب کبھی جہنم کی آیات آتی ہیں تو پھر جہنم کی اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ اور آواز دیں گے دوزکی اب دوزکیوں کے بولنے کی باری بھی آئی ہے نا جی ابھی تک تو جنتی بول رہے تھے اصحابِ عراف بول رہے تھے اب باری آگئی ہے جہنمیوں کی لیکن بچاروں نے کیا بولنا ہے ان کو ان کا انجام نظر آ چکے ہیں اب سوائے چیخو پکار کے بھیک مانگنے کے منتیں کرنے کے سفارشیں ڈلوانے کے کچھ بھی نہیں ہونا اور اس کا بھی ریزلٹ کچھ نہیں لکھنا تو وہ اصحاب الجنہ وہ اصحاب الجنہ سے ریکویسٹ کرے گے اَنْ اَفِیضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا جو جنتی پانی تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہماری طرف بھی بھیج دو اَوْ مِمَّا رَوْزَقَكُمُ اللَّهُ یا وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے ظاہر ہے کہ جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہے ایک تو جہنم کی آگ ہے کالی روشنی والی آگ نہیں اس سے بڑھ کر پیاس اس سے بڑھ کر بھوک اس حال میں وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ دو اس میں سے اب جنتیوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں وہ اگر دینا بھی چاہیں تو وہاں پہنچتے ہوئے کوئی اوری چیز بن جائے گی جو قرآن میں آیا ہے کہ ان کو خون اور زخموں کا دھوون اور پیپ پلائی جائے گی کئی جگہ آیا ہے کہ ایسا گرم پانی کہ موں کے قریب لے کے جائیں گے تو کھال جھڑ کے نیچے گر پڑے گی اور کھانے کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہے یہ تو ساری تفصیلات قرآن میں آئی ہیں اللہم اجرنا من النار آمین تو پھر وہ اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ حرم ہما عدل کافرین یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے حرام کر دی ہیں نہ تو پانی ملے گا اور نہ رزق برای قرآن